ریاست بہاولپور کے آخری فرما رواہ نواب سرصادق محمد خان عباسی پنجم کے بیٹے شہزادہ صادق الرشید عباسی جو کہ ایس ایم عباسی کے نام سے مشہور تھے چار اکتوبر انیس سو اٹھائیس میں بہاولپور میں پیدا ہوئے ایچی سن کالیج لاہور سے تعلیم یافتہ تھے ملٹری ایڈوکیشن کا باقاعدہ آغاز رائل انڈین ملٹری اکیڈمی دیرہ دون انڈیا سے کیا پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل اور رائل پاکستان آرٹلری سکول نوشہرہ اور پھر رائل آرٹلری سکول لارکل ہل لندن سے فارغل تحصیل ہوئے آپ نے پچیس نومبر انیس سو اٹھالیس میں بطور سیکنڈ لیفٹننٹ اپنے ملٹری کریئر کا آغاز کیا آپ سکول آف آرٹلری کے انسپیکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے اور انیس سو اٹھتر میں آپ کو لیفٹننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی آپ انیس سو اٹھتر سے لے کر انیس سو اسی تک کراچی کے کور کمانڈر رہے اس دوران آپ نے جنرل زیاء الحق کی حکومت میں بلوچستان کے مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں آپ انیس سو اٹھتر سے لے کر انیس سو چوراسی تک سندھ کے گورنر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے آپ کو نشان پاکستان اور ہلال امتیاز ایوارڈز سے بھی نوازا گیا آپ اصولوں کے پابند انسان تھے زیاء الحق کے خلاف ایم آر ڈی کے احتجاجوں میں آپ کے بہنوئی سابق وزیر علیہ سندھ غلام مصطفی خان جتوئی آگے آگے تھے صاحب زادہ صادق الرشید عباسی اس وقت گورنر سندھ تھے جب غلام مصطفی خان جتوئی کو گرفتار کیا گیا مگر آپ نے نہ تو ان کا کسی قسم کا ساتھ دیا اور نہ ہی کوئی سفارش کی شہزادہ صادق الرشید عباسی کی شادی کشمیر کے میر مقبول محمود کی صاحب زادی یاسمین سلطانہ سے ستائیس فروری انیس سو ساٹھ کو لاہور میں ہوئی شہزادہ صادق الرشید عباسی اکیس مارچ دو ہزار دو میں ہارٹ فیلئر کی وجہ سے سی ایم ایچ راولپینڈی میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے شہزادہ صادق الرشید عباسی کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں آپ کے بیٹے صاحب زادہ محمد سلمان عباسی پانچ فروری انیس سو اکسٹھ میں پیدا ہوئے امریکہ کی ریاست لوزیانہ کی یونیورسٹی ٹیولین سے انیس سو پیچاسی میں بی ایسی کیا اور میکینیکل انجینئر کے طور پر دنیا کی ٹاپ کمپنیز کے ساتھ پابستہ رہے صادق الرشید عباسی کی صاحب زادی سائرہ مہرین عباسی ستائیس مارچ انیس سو اٹھ سٹھ میں پیدا ہوئی پنجاب یونیورسٹی سے ایل ایل بی کیا اور یونیورسٹی آف لنڈن سے ایل ایل ایم کی ڈگری حاصل کی صاحب زادی سائرہ مہرین عباسی کی شادی صاحب زادہ مزمل رشید عباسی سے ہوئی جو کہ احمد پر شرکیہ ڈیرہ نواب صاحب سے ایم پی اے منتخب ہوتے رہے ہیں صاحب زادہ صادق الرشید عباسی کی دوسری صاحب زادی شہزادی مائرہ سلطان عباسی انیس سو اکتر میں پیدا ہوئی آپ کی شادی عظمت رحمت سے ہوئی اور آپ نیو جرزی امریکہ میں سیٹلڈ ہیں ان دنوں زیاء حکومت کے خلاف ایم آر ڈی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی دسمبر انیس سو اتراسی کے اختتام تک یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تحریک برائے بحالی جمہوریت اپنے سیاسی کارکنوں کے جیل کی سزا بھگتنے کے باوجود اور انہیں کوڑے مارے جانے کے باوجود ہتیار ڈالنے کے موڈ میں نہیں ہے صرف سندھ میں ایک اندازے کے مطابق بیس ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ چار ہزار سے زائد افراد کو کوڑے مارے گئے مارشل لاحکام کا یہ خیال تھا کہ اس سے پور تشدد واقعات کم ہو جائیں گے انسانی حقوق کی تنظیمیں اس سلسلے میں احتجاج کر رہی تھیں ان قیدیوں کو یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی فوجی عدالت کی سزاؤں پر اپیل کر سکیں چیف مارشل لاح ایڈمنیسٹریٹر جنرل زیاو الحق کو اپنی کابینہ میں موجود کچھ سینئر اناثر نے پہلے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ سخت برتاؤ کرتے رہے تو احتجاج بڑھنے کا خطرہ ہے انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کریں اس خیال کو تمام پہلوں سے سمجھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایم آر ڈی کی قیادت سے باتچیت کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اس سلسلے میں نواب و بہاورپور کے فرسند جنرل ایس ایم عباسی کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ ایم آر ڈی کے رہنماؤں سے رابطہ کریں چونکہ حکومت کا عمل لانے کا ارادہ درست ثابت کرنا تھا لہٰذا جیل میں بند دو ہزار سیاسی کارکنوں کا ایک دستہ غیر مشروط طور پر رہا کیا گیا جنرل عباسی نے رہا ہونے والے کارکنوں سے ان کی رہائی کی شرط کے طور پر شوٹی بانڈ طلب کرنے کی مخالفت کی لیکن رہنماؤں کو رہا کرنے کا معاملہ بہت ہی مشکل تھا ان کی رہائی پر ابھی بھی آلہ سطح پر غور کیا جا رہا تھا لیکن جنرل عباسی ان قائدین سے مستقل رابطے میں رہے جب ان مفاہمت مندانہ حرکتوں کی اطلاعات گردش کرنے لگیں تو جیل میں موجود پی پی رہنماؤں نے سوچا کہ انہیں واک اوور کی پیشکش کی جا رہی ہے لیکن ان کا خوشکن دور کلیل تھا جلد ہی یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ فوجی حکومت کے سامنے ایسی کوئی تجویز زیر گوھر نہیں تھی بینظیر بھٹو کو پندرہ اگست انیس سو اکاسی میں کراچی جیل منتقل کیا گیا ان کے ڈاکٹروں کی طرف سے انہیں بیرون ملک طبی امداد کے لیے جانے کا مشورہ دیا جا رہا تھا انیس سو تراسی کے آخر تک انہوں نے بیرون ملک جانے کے لیے درخواست جمن نہیں کرائی تھی لیکن جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جنرل زیاء الحق بینظیر بھٹو کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کے کان میں موجود انفیکشن کا علاج کرایا جا سکے لیکن بینظیر بھٹو کا درخواست دینے کا طریقہ کار پیچیدہ تھا اور اس میں ایک لمبا عرصہ لگا کیونکہ بہت سارے بیوروکریٹس کو خدشہ تھا کہ وہ فوجی حکومت کے مظالم کو بے نکاب کر سکتی ہیں جب درخواست جنرل زیاء الحق تک پہنچی تو وہ دو افسروں اور ایک ذاتی دوست کے ساتھ بیٹھے تھے اس موضوع کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس خیال کی مخالفت کی لیکن جنرل زیاء الحق نے کہا خواتین سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے 9 جنوری 1984 کو سندھ حکومت نے بینظیر کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اب ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں اگلے دن 10 جنوری کو بینظیر بھٹو اپنی بہن سنم بھٹو کے ہمرا لندن روانہ ہو گئی تیبی معالجہ حاصل کرنے کے بعد وہ 6 مارچ 1984 کو امریکہ روانہ ہو گئی جہاں انہوں نے سیاستدانوں سرکاری عدداروں اور پاکستانی ڈیاس پورا سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے اور جنرل زیاء کا کیا حال ہے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی تحریکیں شہری مراکت سے شروع ہوتی ہیں لیکن 1983 میں ایم آر ڈی کی تحریک کی مجموعی تاثیر کو دیکھتے ہوئے یہ پہلا موقع تھا جب دہی سندھ کے عوام کی مضبوط ارادیت اور یک جہتی نے پاکستان کی تاریخ میں ایک نادر نمونہ پیش کیا وہ اپنے قائد کو آمریت کے چنگل سے دور کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے لٹنٹ جنرل صاحبزادہ محمد صدق رشید عباسی پاکستان محمد صدق رشید عباسی محمد عباسی بہا پاکستان آر ایم 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 آر ایک باکستان کنگل سے دور کرنے میں فراقمی درادون journalism رویٰ پاکستان آرتلی روا میں کیوں رویٰ ریل رچالے رویٰ رسالہ رویٰ شور کو دیمان صرف جموع ہستر اور صرفہ اور مجھنہوں ، فرام جوامل جمعین كانت اس mandarthur ہم چ Sí inhibitف کو کارچی سے بیگم بیگم مقبول محمود دوری اس وقت مارشاللہ امتیاز زون دی بلوچستان جنرل زیال حق ایرہ اس وقت مقبول محمود بیگم یاسمین سلطانہ بیگم مقبول محمود بیگم محمود بیگم محمود من فبراہ